پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب حیات القلوب جلد اول تعلیف علامہ مجلسی اللہ الرحمن اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر پندرہ پڑھیں گے باب سوم حالات حضرت عدریس علیہ السلام صفحہ نمبر ایک سو تریپن مولف فرماتے ہیں کہ انبیاء کے معصوم ہونے کے دلائل بیان ہو چکے ہیں اس لئے خدا کی جانب سے عدریس سے بارش کا دعا کرنے کا حکم اختیاری اور استجابی ماننا پڑے گا اور دعا میں تاخیر اور ان لوگوں کو زلط کے ساتھ طلب کرنے سے ان حضرت کی غرض دنیاوی اقتدار و عظمت اور غضب نفسانی سے انتقام لینا نہ تھی بلکہ مقربان بارگاہ الہی کا غصہ گناہگاروں اور سرکرشوں پر خدا کیلئے ہوا کرتا ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ وہ معبود سے انتہائی محبت کے سبب اس کے احکام و منائی سے سرتابی کرنے والوں پر خدا سے زیادہ غصہ کرتے ہیں اس لئے کہ خدا کے ایسا رحم و کرم ان میں نہیں ہوتا وہ بندوں کو خدا سے سرکشی کرتے ہوئے دیکھنے کی برداشت نہیں رکھتے اور یہ بھی ان کے لئے این شفقت و مہربانی ہوتی ہے تاکہ متنبع ہو جائیں اور پھر خدا سے بغاوت اور سرکشی نہ کریں تاکہ خدا کے عذاب میں گرفتار نہ ہو کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا ایک فرشتے پر غزب نہ گوا اور اس کے بال اوپر قطع کر کے ایک جزیرے میں ڈال دیا وہ اس جزیرے میں مدتوں پڑھا رہا جب خدا نے حضرت عدریس کو معبود فرمایا وہ فرشتہ حضرت کے پاس آیا اور دعا کی التجا کی کہ خدا اس سے راضی ہو جائے اور بال اوپر عطا فرمائے حضرت نے دعا کی اور خدا نے اس پر رحم فرمایا اور اس کے پرو بال پرو بازو عطا فرمائے تو فرشتے نے حضرت عدریس علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے آپ کی کوئی حاجت ہے فرمایا ہاں چاہتا ہوں کہ تُو مجھے آسمان پر لے چلے تاکہ ملک الموت کو دیکھوں کیونکہ ان کی یاد سے بے خوف زندگی گزارنا میرے لئے ممکن نہیں اس فرشتے نے حضرت کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان چاہرم پر لے گیا وہاں حضرت نے ملک الموت کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے سر کو تاجب سے حرکت دے رہے ہیں جناب عدریس علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور سر ہلانے کا سبب پوچھا ملک الموت نے کہا کہ رب العزت نے مجھ کو آپ کی روح چوتھے اور پانچے آسمان کے درمیان قبض کرنے کا حکم دیا میں نے عرص کی پالنے والی یہ کیسے ممکن ہے حالاکہ آسمان چاہرم کا خلا پانچ سو سال کی مصافت رکھتا ہے اور آسمان چاہرم سے آسمان سوم تک پانچ سو سال کی راہ ہے اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے تو آسمان چاہرم و پنجم کے درمیان ان کی روح کیوں کر قبض کی جا سکتی ہے یہ کہہ کر وہیں حضرت کی روح قبض کر لی یہ ہے قول خدا کہ معنی حضرت صادق نے فرمایا ان کو اس سبب سے عدریس کہتے ہیں کہ وہ خدا کی کتاب کا بہت درس دیا کرتے تھے حدیث معتبر میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو خدا نے ان کی وفات کے بعد مقامیں مکان بلند پر پہنچایا اور مبہیشت کی نعمتیں کھلائیں بس سندہ معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتوں میں ایک ملک خدا کے نزدیک زیادہ مقرب تھا کسی لرزش پر خدا نے اس کو زمین پر بھیج دیا وہ حضرت عدریس کے پاس آیا اور التجا کی کہ خدا سے اس کی شفاعت فرمائے حضرت نے منظور فرمائے اور تین روز مسلسل بغیر افطار کیے روزے رکھے اور تینوں شبیں عبادت میں بسر کی جس سے بہت مزمل اور کمزور ہو گئے پھر خدا سے دعا کی اور اس فرشتے کی سفارش کی تو خدا نے اس کو آسمان پر جانے کی اجازت دی اس وقت اس نے حضرت عدریس علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کی اس احسان کی عوض چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی خدمت لیں حضرت نے فرمایا چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے ملاقات کرا دو تاکہ ان سے دوستی کروں کیونکہ ان کی یاد کے سبب کوئی نمت مجھے خوشگوار نہیں معلوم ہوتی فرشتے نے ان کو اپنے پروں پر بیٹھا لیا اور آسمان اول پر لے گیا وہاں ملک الموت کو تلاش کیا معلوم ہوا وہ دوسرے آسمان پر گئے ہیں وہ اور اوپر لے گیا یہاں تک کہ آسمان چہارم و پنجم کے درمیان ملاقات ہوئی اس فرشتے نے پوچھا آپ اس قدر ترش روک کیوں ہو رہے ہیں ملک الموت نے کہا کہ ابھی میں زیر عرش تھا ابھی میں زیر عرش تھا کہ حکم باری تعلیٰ ہوا کہ حضرت عدریس علیہ السلام کی روح آسمان چہارم و پنجم کے درمیان قبض کروں جب حضرت عدریس علیہ السلام نے سنا کاپنے لگے فرشتے کے پروں پر سے گری پڑے ملک الموت نے وہیں ان کی روح قبض کر لی جیسا کہ خدا فرماتا ہے وزکرو فل کتاب دوسری حدیث میں عبداللہ بن عباس منقولے کہ حضرت عدریس علیہ السلام دن میں شہروں شہروں گھومتے سیاحت کیا کرتے اور روزہ سے رہتے جہاں رات ہو جاتی وہیں قیام کر لیتے وہیں ان کی روزی ان کو پہنچ جاتی تھی فرشتے ان کے انیک عامال بھی دوسرے لوگوں کے عامال کی طرح آسمان پر لے جاتے تھے ملک الموت نے خدا سے عدریس کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور اجازت لے کر ان کے پاس آئے اور کہا چاہتا ہوں کہ آپ کی مساہبت میں رہوں حضرت نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے اور وہ مدتوں ساتھ رہے دن کو روزے رکھتے تھے جب رات کے وقت حضرت عدریس علیہ السلام کا کھانا پہنچ جاتا تھا تو وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں کہ مجھ کو ضرورت نہیں اور نماز میں مشغول رہتے ہیں عدریس ٹھک کر سو جاتے تھے لیکن ملک الموت کو نہ سوستی لاکھ ہوتی نہ وہ سوستے تھے اسی طرح چند روز گزرے یہاں تک کہ ایک روز وہ انگور کے ایک باغ اور گوسفند کے گلے کی طرف سے گزرے انگور پکے ہوئے تھے ملک الموت نے پوچھا کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم ایک برہ اس گلے سے یا اس باغ سے انگور کے چند خوشے لے لیں اور شام کو آپ اسی سے افتار کریں عدریس نے کہا سبحان اللہ میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو انکار کرتے ہو اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو تم نے میری مساہبت کر کے دو خوب دوستی ادا کی بتاؤ تم کون ہو کہا میں ملک الموت ہوں تو عدریس نے کہا تم سے میری ایک حاجت ہے پوچھا کیا کہا چاہتا ہوں کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو تو ملک الموت نے خدا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پروں پر بیٹھایا اور آسمان پر لے گئے پھر عدریس علیہ السلام نے کہا میری ایک دوسری حاجت بھی ہے پوچھا وہ کیا کہا میں نے سنا کہ موت بہت سخت ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ بھی چکھاؤ تاکہ سمجھوں کہ ویسی ہی ہے جیسے کہ میں نے سنا ہے ملک الموت نے خدا سے اجازت لی اجازت مل گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس پکڑ لی پھر ہاتھ ہٹا لیا پوچھا کہ موت کو کیسا پایا کہا بہت زیادہ شدید ہے اس سے جیسا کہ میں نے سنا تھا پھر کہا ایک اور حاجت ہے یعنی مجھ کو جہانم کی آگ دکھا دو ملک الموت نے خازی نے جہانم کو حکم دیا کہ جہانم کے دروازے کو کھول دو جب عدریس علیہ السلام نے دیکھا غشت کھا کر گر پڑے جب ہوش میں آئے کہا ایک اور حاجت ہے یعنی بہیشت دیکھنا چاہتا ملک الموت نے بہیشت کے خزینہ دار سے اجازت لی اور عدریس بہیشت میں داخل ہوئے اور کہا اے ملک الموت اب میں یہاں سے باہر نہ ہوں گا کیونکہ خدا نے فرمایا کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکنے والا ہے اور میں نے چک لیا فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہانم کے پاس وارد نہ ہو اور میں وارد ہو چکا ہوں اور بہیشت کے بارے میں فرمایا کہ اہل بہیشت بہیشت سے بار نہ جائیں گے کتاب کا حوالہ ہے مولی فرمادے کی یہ حدیث آمہ کے طریق پر ان کی روایتوں کے موافق ہے حدیث اول اعتماد کے قابل ہے بعض کتابوں میں لکھا گیا ادریس علیہ السلام کی عمر زمین پر تین سو سال ہوئی بعضوں نے اس سے زیادہ کہا ہے ان سے متشلخ پیدا ہوئے جب آسمان پر گئے تو ان کو اپنا خلیفہ قرار دیا اور متشلخ نے نو سو انیس سال عمر پائی انہوں نے اپنے فرزند لامک کو اپنا وسیع قرار دیا جو حضرت نوح علیہ السلام کے باپ ہیں سید ابن تعوث نے کتاب سعید سعید سعود میں ذکر کیا ہے کہ میں نے ادریس کے صحیفوں میں دیکھا کہ اے غافل انسان نزدیک ہے کہ موت تجھ پر نازل ہو اور تیری فریاد ہو زاری شدید ہو تیری پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگے تیرے لبس کھنچ جائے اور تیری زبان بند ہو جائے تیرا دہن خوشک ہو جائے اور تیری آنکھوں کی سفیدی اس کی سیاہی پر غالب ہو جائے تیرے موہ سے کف جاری ہو اور تیرے تمام بدن میں لرزہ پڑ جائے اور تُو موت کی دشواری تلخی اور سختی میں مبتلہ ہو جائے ہر چند لوگ تجھ کو آواز دیں تُو نہ سونے اور اپنے عزیزوں میں تُو مردہ ہو کر پڑا رہے اس وقت تُو دوسروں کے لئے باعث سے عبرت ہوگا پس قبل موت کے موت کے معنی سے تُو عبرت حاصل کر کیونکہ یقیناً تجھ پر موت نازل ہوگی ہر چند تیری عمر دراز ہو آخر تُو فنہ ہوگا کیونکہ جو پیدا ہوا فنہ اس سے نزدیک ہو جاتی ہے اور یہ سمجھ لے کہ موت زیادہ آسان ہے ہولے روز قیامت سے جو اس کے بعد ہے دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ یقین کے ساتھ جانو کی پریز پریز معصیت خدا سے حکمت کبرہ اور نعمت عظمہ ہیں اور خیر کی طرف بلانے والا ایک سبب ہے جو نیکی اور فہم عقل کے دروازوں کو کھولنے والا ہے کیونکہ جب خدا نے اپنے بندوں کو دوست رکھا تو ان کو عقل عطا فرمائی اور اپنے پیغمبروں اور دوستوں کو روح القدس کے ساتھ مخصوص فرمایا اور لوگوں کے لئے لے گئے تاکہ گمراہی کو ترک کریں اور رجد و سلا کی پیروی کریں جس سے ان کے نفوس میں راسق ہو جائے کہ ان کا خدا اس سے عظیم تر ہے کہ فکریں اس کو آہتہ کریں یا آنکھیں اس کا ادراک کریں یا وہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں یا حالات اس کی حد قائم کر سکیں لیکن وہ آہتہ کی ہوئے اپنے علم و قدرت کے ساتھ تمام چیزوں کو اور تدبیر کرنے والا ہے تمام اشیاء کا جیسا کی جا سکتی اور اس پر اندازہ وغیرہ واقع نہیں ہوتا اور مخلوقین کی توانائی اس کی ذات کی شناخت میں منتحہ نہیں ہو سکتی دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کو کسرت سے یاد کرتے رہو کیونکہ اگر خدا دیکھے گا تم ایک دوسرے کے موئین موئین اور مددگار ہو تو تمہاری دعاوں کو قبول کرے گا اور تمہاری حاجتیں برلائے گا اور تم کو تمہاری عارضوں تک پہنچائے گا اور تم پر اپنے خزانوں سے اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا جو کبھی فنا نہ ہوں گے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کو اکثر یاد اکثر اوقات یاد کرتے رہو کیونکہ اگر وہ جانے گا کہ تم ایک دوسرے کے حامیوں ناصر ہو تو تمہاری دعاوں کو مستجاب کرے گا حاجتوں کو برلائے گا تم کو تمہاری عارضوں تک پہنچائے گا اور تم پر اپنے خزانوں سے رحمت کی بارش کرے گا جو کبھی زائل نہ ہوگی دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ جب روزہ رکھو اپنے نفس کو ہر ناپاکی اور نجاست سے پاک کرو اور روزہ رکھو صاف اور خالص نیت سے خدا کے لئے خیالات فاسدہ اور افکار بس سے پاک ہو کر کیونکہ خدا جلد آلودہ قلوب اور مخلوط نیتوں کو باز رکھے گا روزہ رکھنے سے اور تمہارے دہنوں کو کھانے سے چاہیے کہ تمہارے آزا اور جوارے بھی حالت سوہوں میں گناہوں سے باز رہیں کیونکہ خدا تم سے راضی نہیں ہوتا نماز میں داقل ہو اپنے قلوب اور خیالات کو نماز کی طرف رجوع رکھو اور خدا سے تذریع توصل کے ساتھ پاکیزہ دعائیں مانگو اس سے اپنی حاجتیں منفیتیں اور مسلحتیں خضو خشو آجیزی اور انکساری کے ساتھ طلب کرو اور جب سجدے میں جاؤ دنیا کی فکریں برے خیالات ناشائستہ حرکات دور رکھو اور مکر اور حرام کھانا زیادتی اور ظلم و کینہ دل میں نہ لاؤ اور یہ بری باتیں اپنے نفس سے دور کرو اور روزارہ پانچ وقت واجب نمازیں بجا لاؤ جس میں پڑھنے کے لئے آٹھ صورتیں ہیں ہر صبح تین صورتیں ہر صورت میں تین سجدے تین تذبیع کے ساتھ دوسرے پہر پانچ صورتیں اور غروب آفتاب کے وقت پانچ صورتیں ان کے سجدوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے یہ نمازیں جو تم پر واجب ہیں اور جو اس سے زیادہ نافلہ بجالائے تو اس کا ثواب خدا پر ہے اس کے ساتھی حضرت عدریس کے حالات اپنے صحتام پہ پہنچے اب ہم آغاز کرتے ہیں باب چہرم حضرت نو علیہ السلام کے حالات اس باب میں دو فصیلے ہیں فصل اول ان حضرت کی ولادت اور وفات اور عمر اور نگینے کے نقش کا بیان ان کی اولاد اور پسندیدہ اخلاق کا تذکرہ کتب راوندی وغیرہ نے کہا کہ نو لامک کے بیٹے تھے اور لامک متوشلق کے اور متوشلق اخنو کے فرزند تھے جن کو ادریز بھی کہتے ہیں بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ شام کے رہنے والے ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے نو کا نام پوچھا فرمایا کہ ان کا نام سکن بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نو کا نام عبد الغفار تھا ان کو نو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر نوحہ کرتے تھے بسند معتبر آ حضرت سے منقول ہے کہ نو کا نام عبد الملک تھا ان کا نام نو اس لئے ہوا کہ انہوں نے پانچ سو سال تک گریہ کیا دوسری معتبر حدیث میں فرمائے کہ ان کا نام عبد العالی تھا کتاب کا حوالہ ہے مولی فرماتے کہ ممکین ہے کہ اس سب نام آ حضرت کے رہے ہوں اور تمام ناموں سے آپ پکارے جاتے ہوں بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول کہ جب نو کشتی میں سوار ہوئے ہیں حق تعالیٰ نے ان پر وعی کی کہ جب غرق ہونے کا خوف ہو تو ہزار مرتبہ لا الہ اللہ کہو پھر مجھ سے نجات کی دعا مانگو تاکہ تم کو اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائیں ان سب کو نجات دون نو اور جو لوگ آپ کے ساتھ کشتی میں اتمنان سے بیٹھے جب کشتی میں اتمنان سے بیٹھے اور بادبانوں کو بلند کیا ایک سخت ہوا آئیس نو کو غرق ہونے کا خوف ہوا اور ہوا زیادہ تیز ہوئی اور ہزار بار مرتبہ لا الہ اللہ کہنے کا موقع نہ رہا تو سیریانی زبان میں کہا تو کشتی کی حرکت کم ہو گئی اور وہ درست چلنے لگی تو حضرت نو علیہ سلام نے کہا خدا نے جن کلمات سے مجھ کو غرق ہونے سے نجات دی وہ اس لائق ہیں کہ مجھ سے علیدہ نہ ہو لہذا اپنی انگوٹی پر وہ نقش کیا جو سریانی کلام کا عربی زبان میں ترجمہ جس کے معنی یہ کہ ہزار مرتبہ لا الہ اللہ کہتا ہوں خدا کی خدا وندہ مجھے نجات دے کتوب موتبرہ میں روایت نجار تھے ان کا رنگ قدر گندومی تھا چہرہ پتلہ اور سر لامبہ آنکھیں بڑی پتلی رانوں کا گوش زیادہ تھا ناف بڑی داڑی لامبی اور گھنی تھی بلند قامت تنومند انسان تھے مزاج میں غصہ بہت زیاد تھا جب معبوس ہوئے آپ کی عمر آٹھ سو پچاس سال تھی وہ اپنی قوم کو نو سو پچاس سال تا خدا کی طرف دعوت دیتے تھے مگر ان کی سرکشی بڑھتی جاتی تھی اسی حال پر تین قرن گزرے ان کی قوم کے لوگ بڑھے ہو کر مر جاتے تھے ان کی اولادیں باقی رہتی ہر ایک ان میں سے اپنے لڑکے کو ان کے بچپن ہی میں حضرت نو کے پاس لے جاتا اور کہتا کہ اگر میرے بعد تو زندہ رہ جائے تو اس دیوانی کی اطاعت ہرگز نہ کرنا بس حسن حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نو کی عمر دو ہزار پانس سو سال ہوئی آٹھ سو پچاس سال محبوس ہونے سے قبل نو سو پچاس سال قوم کی ہدایت کا زمانہ دو سو سال کشتی کی تیاری میں گزر اور پانس سال پوفان کے بعد زندہ رہے جب پانی زمین سے خشک ہوا تو شہروں کی بنیاد ڈالی اور اپنی اولاد کو ان میں آباد کیا جب دو ہزار پانس سال تمام ہوئے ملک الموت ان کے پاس آئے اور وہ دھوب میں بیٹھے تھے کہا السلام علیکم حضرت نو نے جواب میں سلام دی اور پوچھا اے ملک الموت پس نو سائے میں گئے اور فرمایا اے ملک الموت دنیا میں میری زندگی کی مدت دھوب سے سائے میں آنے کے معنی تھی اب جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ ملک الموت نے ان حضرت کی روح مقدس قبض کر لی بس سنت موت پر امام زادہ عبدالعظیم سے منقول امام علی نقی نے فرمایا نو کی عمر دو ہزار پانچ سو سال ہوئی ایک روز کشتی میں سو رہے تھے تیز ہوا چلی ان کا سطر کھل گیا ہام و یافیس یہ دیکھ ہسنے لگے سام نے ان کو ڈانٹ کر ہسنے منع کیا اور کھلے آزا کو کپڑے سے چھپا دیا سام چھپا دیتے تھے ہام و یافیس کھول دیتے تھے جب نو علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ وہ دونوں ہس رہے ہیں اس کا سبب دریافت کیا جو کچھ گزر تھا سام نے بیان کیا نو نے ہاتھ آسمان کی جانی بلند کیا اور کہا خدا وندہ ہام و یافیس کے آب پشت نطفے کو متغیر کر دیتا کہ ان کی اولاد سیاہ پیدا ہو خدا نے ان کے آب پشت کو متغیر فرمایا نو علیہ السلام نے دونوں سے فرمایا کہ خدا نے تمہاری اولاد کو قیمت تک فرزندان سام کا غلام مو خدمتگار قرار دیا کیونکہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی اور تم دونوں آق ہوئے اور تمہارا آق ہونا ہمیشہ تمہارے فرزندوں میں ظاہر ہوگا اور نیکی کی علامت فرزندان سام سے نمائی رہے جب تک دنیا باقی ہے اس لیے جس قدر سیاہ لوگ ہیں ہام کی اولاد ہیں اور تمام ترکو تمام ترکو سکالیا یاجوج جو ماجوج فرزندان یافیس کی یادگار ہیں ان کے علاوہ جو لوگ کے سرخ و سفید سام کی اولاد خدا نے نو کو وحی فرمائی کہ میں نے اپنی کمان یعنی قوس و قضا کو اپنے بندوں اور شہروں کے لیے امان اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک احد قرار دیا جس سے وہ غرق ہونے سے تار روز قیمت بے خوف رہنگے اور میرے سوا سب سے زیادہ احد کا وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے یہ معلوم کر کے نو علیہ السلام خوش ہوئے اور لوگوں کو خوش خبری دی اس وقت اس قوس کے ساتھ ایک زا اور ایک تیر بھی نو کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ سے کوئی نصیت طلب کیجئے کہ میں آپ سے خیانت نہ کروں گا نو خاموش ہو اور اس سے سوال نہ کیا حق تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اس سے سوال کرو میں اس کی زبان پر ایسی بات جاری جو اسی پر حجت ہوگی تو نو نے فرمایا کہ بتا کیا کہتا ہے شیطان نے کہا جب ہم فرزند آدم کو بخیل یا حریص یا حسد کرنے والا یا جبر و ظلم کرنے والا یا کاموں میں جلدی کرنے والا پاتے ہیں تو اس کو یوں اٹھا لیتے ہیں جیسے کوئی شخص کوزہ اٹھا لیتا ہے جب کبھی کسی شخص میں یہ اصاف جمع ہو جاتے تو میں اس کو سرکشی کرنے والا شیطان کہتا ہوں پھر نو نے پوچھا کہ وہ احسان جس کو سمجھتا ہے وہ کیا ہے کہا یہ کہ آپ نے اہل دنیا پر بددعہ کی اور ایک آن میں سب کو جہانم میں بھیج دیا اور مجھ کو ان کی طرف سے فراغت ہو گئی اگر آپ نفرین نہ کرتے مجھے ان کے ساتھ مشغول رہنے کے لئے ایک زمانے کی ضرورت ہوتی بس سند محتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نو علیہ السلام کشتی سے اترنے کے بعد پانچ سو برس تک زندہ رہے جب ان کی عمر آخر ہوئی تو جبرائیل ان کے پاس آئے اور کہا اے نو تمہاری پیغمبری ختم ہوئی اور تمہاری عمر کی مدد تمام ہوئی لہذا خدا کے بزرگ نام کو اور مراز سے علم اور آثار علم پیغمبری جو تمہارے پاس ہیں سب اپنے بیٹے بندے مجھ کو لائق عبادت سمجھ اور میری عبادت کریں تا کہ وہ ایک پیغمبر کی وفا سے دوسرے پیغمبر کے معبوس ہونے تک ان کی نجات کا باعث ہو اور میں زمین کو ہرگز بغیر کسی حجت کے نہ چھوڑوں جو لوگوں کو میری طرف بلائے گا اور میرے حکم عجت تمام ہوگی تو حضرت نو علیہ سلام نے اس میں آزم و میراز علم و آثار علم علم پیغمبری اپنے فرزن سام کو سپرد کیا ہاں مویاف کو علم نہ تھا جس سے وہ فائدہ حاصل کرتے نو نے ان کو رود کی خوش خبری دی کہ آپ کے بعد معبوس ہوں گے اور ان آدم علیہ سلام نے ان کو حکوم دیا تھا اس کے بعد فرزن دانے ہام میں ظلم و سرکشی شروع ہوئی اور فرزن دانے سام پوشیدہ ہو گئے ان چیزوں کے ساتھ جو ان کے پاس تھیں مثل علم وغیرہ کے اور نو کے بعد سام کو ہام و یاف کی دولت حاصل ہوئی اور وہ لوگ ان پر مسلط ہوئے یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے سور صفات آیت نمبر 78 پارہ نمبر 23 کہ ہم نے جباروں کی دولت کو نو کے لئے قرار دیا اور خدا محمد کو اس سے غالب کرے گا اہل سند و ہند اور حفشہ ہام کی اولاد سے ہیں اور اہل اجم و سند فرزندان یافی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور وہ وسیعت میراز میں ان لوگوں میں اسے ایک عالم کے بعد دوسرے عالم کو ملتی رہی یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے عہود کو مابوس فرمایا اور دوسری حدیث معتبر میں فرمایا کہ قوم نو میں ہر ایک عمر تین سو سال کی ہوتی تھی اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ نو علیہ السلام کی عمر دو ہزار چار سو پچاس سال ہوئی کتاب کا حوالہ ہے مولی فرماتے کہ گزشتہ تمام حدیثیں ایک دوسرے کے موافق ہیں اور آن حضرت کی عمر سے ان اوقات کا جن میں وہ امور دین کی جانی متوجہ نہیں رہے شمار نہ کیا ہوگا بعض مورخ نے آن حضرت کی عمر ہزار سال بیان کی اور بعض نے دو ہزار چار سو پچاس سال بعض نے ایک ہزار سال باز نے ایک ہزار چار سو ستر سال اور باز نے تیرہ سو سال یہ اقوال چونکہ احادیث موتبرہ کے خلاف میں اس لئے سب لغو ہیں کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں بسند موتبر حضرت امام جانو لابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ لوگوں نے تین چیزیں تین آدمیوں سے اخذ کی ہیں سبر ایوب سے شکر نو سے اور حسد فرزندانی یاکوب سے موسک سند کے ساتھ اور اس کے علاوہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں جسے حق تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تین پارہ نمبر پندرہ یقینا نو بہت شکر کرنے والے تھے فرما کہ اس لئے آنظرت کا نام عبدالشکور ہو گیا تھا کیونکہ ہر صبح و شام اس دعا کو پڑھتے تھے اس دعا کے الفاظ میں روایت میں معمولی اختلاف جس کو میں نے بیحرون انوار کی کتاب دعا میں ذکر کی آئے مولف بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول لے کہ جب طوفان کے بعد حضرت نو علیہ السلام درخت لگانے پر معمول ہوئے شیطان آپ کے پاس آ گیا جب حضرت نے چاہا کہ انگور کا درخت لگائے شیطان نے کہا یہ درخت میرا ہے نو نے کہا تو جھوٹا ہے شیطان نے کہا آپ اس میں سے میرا حصہ بھی قرار دیجئے نو نے کہا اچھا دو سلس یہ حضرت نو علیہ السلام سے ملازت کی اس وقت جبرائیل نے آ کر کہا اس کا حق ہے کہ اس کو بھی دو لہٰذا آپ نے ایک تہائی شیطان کو دی وہ راضی نہ ہوا پھر نف حصہ دی اس پر بھی وہ راضی نہ ہوا تو جبرائیل نے اس درخت میں آگ لگا دی یاد تک کہ اس درخت کا دو اتہائی حصہ جل گیا اور ایک تہائی باقی رہ اس وقت کہا جو کچھ جل گیا ہے وہ شیطان کا حصہ اور جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ تمہارا حصہ ہے اور تم پر حلال ہے بسند حسن احمد امام محمد باقر منقول ہے کہ جب نوح کشتی سے نیچے اترے بہت درخت زمین میں لگائے انہی کے درمیان خرمے کا درخت بھی بہیا تھا ابلیس آیا اور وہ درخت کھوڑ کر لے گیا جب حضرت نوح علیہ السلام واپس آئے تو درخت خرمہ کو نہ پائے اور شیطان کو دیکھا کہ درخت وں کے پاس کھڑا ہے اسی حال میں جبرائیل نے آکر نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ درخت خرمہ شیطان لے گیا ہے آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ درخت تو کیوں لے گیا ہے خدا کی قسم ان درخت میں سے کسی ایک کو میں اس درخت سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا اور خدا کی قسم جب تک اس درخت کو نہ لگا لوں قرار نہ لوں گا ابلیس نے کہ آپ جب اس کو بوئیں گے میں کھوڑ ڈالوں گا لہذا میرے واسطے بھی اس میں حصہ قرار دیجئے نوح نے تہائی اس کے لئے مقرر کیا وہ راضی نہ ہو پھر آدھا حصہ مقرر کیا فرما وہ راضی نہ ہوا پھر نوح نے اس میں اضافہ نہیں کیا جبرائیل نے آپ سے کہ اے پیغمبر خدا احسان کیجئے کہ نیکی آپ کی جانب سے ہے اس وقت نوح نے سمجھا کہ خدا نے اس جگہ ایک سلطنت دی لہذا آپ نے اس کے لئے دو تہائی حصہ قرار دیا اس ی سبب سے مقرر ہوا کہ اس آمہ اور خاصہ نے وہاب سے روایت کی جب نوح کشتی سے اترے ان درختوں کو جو اپنے ساتھ کشتی میں لائے تھے زمین میں لگایا اسی وقت ان درختوں میں پھل لگ گئے ان میں درخت انگور غائب ہو گیا اس کو ابلیس نے لے جا کر پوشیدہ کر دیا تھا جب نوح نے چاہا کہ جا کر کشتی میں تلاش کریں ایک فرشتے نے جو آپ کے ساتھ کہا کہ بیٹھئے ابھی آپ کے لئے وہ درخت اسی جگہ لائے جائے گا اور کہا کہ انگور کے شیرے میں آپ کا ایک شریک ہے اس سے مناسب شرکت رکھئے نوح نے کہا ساتھوہ حصہ اس کو دے دوں اور چھ حصے میرے پاس رہیں گے فرشتے نے کہا کہ نیکی کیجئے کیونکہ آپ نیکی کرنے فرمایا چھٹا حصہ اس کو دے دوں گا فرشتے نے کہا نیکی کیجئے کیونکہ آپ نیک کردان نوح علیہ السلام نے کہا پانچویں حصہ دے دوں گا فرشتے نے کہا نیکی کیجئے کیونکہ آپ نیکی کرن والے ہیں اسی طرح وہ زیادہ کرتے رہا اور فرشتہ زیادتی کے لئے کہتا رہا یہاں تک کہ دو سلس جو شیطان کا حصہ حرام ہوا اور ایک سلس جو نوح علیہ السلام کا حصہ حلال رہا دوسری حدیث میں عبداللہ بن عباس منقول ہے کہ شیطان نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ مجھ پر آپ کا ایک حق اور ایک احسان ہے اس کے عوض میں چند خسلتیں آپ کو سکھائے دیتا ہوں نوح نے کہا وہ میرا حق مجھ پر کیا ہے کہا وہ بدعوہ جو آپ نے اپنی قوم پر کی اور سب حلاق ہوئے اور مجھ کو ان کے بیکانی سے آپ نے فراغت بخشی لہذا ہمیشہ تکبر حسد سے پریس کیجئے کیونکہ تکبر نے مجھ کو اس پر آمادہ کیا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور کافر ہوا اور شیطان رجیم قرار دیا گیا اور حرس نے آدم کو اس پر آگا کیا کہ تمام بحش ان پر حلال تھی اور صرف ایک درخت سے ان کو منع کیا گیا تھا لیکن اس درخت سے انہوں نے کھایا اور بحش سے بہر ہوئے اور حسد اس کا باعث ہوا کہ آدم کے لڑکے نے اپنے بھائی کو ماں ڈالا نو نے پوچھا کہ کس وقت تجھ کو فرزندان آدم پر زیادہ قابو حاصل ہوتا کہا ان کے غصے کے وقت